گانو کی یادیں یہ کہانی ایک چھوٹے سے گانو کی ہے جس کا نام ہے دھانیپور یہ گانو بڑے شہروں سے دور، کھیتوں اور ندیوں کے بیچ بسا ہے دھانیپور گانو کے لوگ اپنی سادگی اور پرمپراؤں کے لیے جانے جاتے ہیں یہ کہانی اس گانو کے رہنے والے ایک چھوٹے لڑکے موہن کے آس پاس گھومتی ہے جو اپنے گانو کی خوبصورتی اور سمسیاؤں کو درشاتا ہے موہن صبح سب سے پہلے اٹھتا اور اپنی گائیوں کو چرانے لے جاتا گانو کے بچے اس کے ساتھ ہوتے اور وہ سب ہی مل کر کھیلتے دھانیپور میں ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتا جب بھی کوئی بڑا تیوہار آتا پورا گانو ایک ساتھ اتصو مناتا ایک دن موہن کو پتا چلا کہ گانو کی ندی کا پانی دھیرے دھیرے سوکھ رہا ہے یہ سمسیہ گانو والوں کے لیے چنتا کا وشائے بن گئی موہن اور اس کے دوستوں نے نرنے لیا کہ وہ اس سمسیہ کا حل گھوجیں گے وہ گانو کے بزرگوں سے ملے اور ان سے صلاح لی بزرگوں نے بتایا کہ کیسے پہلے گانو میں جل سنچین کی پرکریا کی جاتی تھی موہن نے یہ جانکاری سبھی گانو والوں کو دی گانو والوں نے مل کر باندھ اور چھوٹے جلاشے بنانے کا فیصلہ کیا سبھی نے مل کر خدائی اور نرمان میں مدد کی اس کارے میں کچھ ہفتے لگے اور دھیرے دھیرے ندی میں پانی بڑھنے لگا اس سے گانو کی فصلوں کو بھی فائدہ ہوا ندی کے کنارے موہن اور اس کے دوستوں نے پیڑ لگانا شروع کیا انہوں نے سمجھا کہ پیڑ پانی کو سہیجنے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں موہن کی اس پہل سے پریرت ہو کر آس پاس کے گانو والے بھی اپنے یہاں جل سنچین شروع کرنے لگے دھیرے دھیرے پورے کشتر میں ہریالی بڑھنے لگی گانو میں اب پھر سے خوشحالی آگئی تھی موہن اور اس کے دوست اب کھیتوں میں کھیل سکتے تھے اور سبھی گانو والے انہیں ان کے پریاسوں کے لیے دھنیواد دیتے تھے دھنیواد اور پھر ملیں گے ایک اور نئے قصے کے ساتھ موسیقی موسیقی